اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی گفتگو کرنے کا انداز تمہیں اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تاجب میں ڈال دے کہ بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ بار بار گوا بھی بناتا ہوگا اللہ کو اس چیز کے بارے میں جو وہ کلیم کر رہا ہوگا کہ اس کے دل میں یعنی جیسے جھوٹی قسمیں کھانے والے لوگ ہوتے ہیں آپ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں گے پکے جھوٹے ہوتے ہیں اور جب وہ کوئی لیندین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ قسم اٹھا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو ہمیشہ امانداری کے ساتھ چلتے ہیں آج تک کسی کے ساتھ دھوکا نہیں کیا تو یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے ان کا ایک سامپل کے طور پہ ویسے تو تفسیر کے اندر سپیسیفکلی بندے کا نام بھی آئے لیکن وہ کوئی صحیح سنس سے ثابت نہیں ہے جنرل یہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایک اپروچ اس کی ہوتی ہے جو دنیا کا کتہ ہوتا ہے اور ایک اپروچ اس کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہوتا ہے اس کا ذکر بعد میں آئے گا کہ تم اے نبی جب ان کی گفتگو سنو تو جسنا آج کل آپ ہمارے سیاستدانوں کی پولٹیکل لیڈرز کی مذہبی لیڈرز کی ذرا گفتگو سنیں تو بندہ کہتا ہے ماشاءاللہ پورے کے پورے ملک کا درد جو ہے نا وہ ان کے دل کے اندر ہے لیکن جب پریکٹیکلی ان کی اپنی لائف آپ دیکھیں ان کا لوگوں کے ساتھ بہیوئر دیکھیں ان کا ایٹیچوڈ دیکھیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو بڑے دو نمبر قسم کے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں لوگوں میں سے جن کی گفتگو کرنے کا انداز تمہیں تاجب میں ڈال دے اس دنیا کی زندگی میں اور وہ اپنے اس دعوے کے اوپر بار بار اللہ کو گواہ بھی کرتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے اللہ کی قسم ایسا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ دروست ہے وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسَامِ حالانکہ وہ سخترین دشمن ہوتا ہے حق کا حق اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا ہوتا ہے پکا منافق ہوتا ہے منافق سے برات یعنی دو روحی کرنے والا منافق کہتے ہیں نفق عربی میں کہتے ہیں نا سرونگ کو سرونگ کے بھی دو مو ہوتے ہیں تو ہوتا وہ منافق ہے یعنی اس کا ایک چہرہ جو ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے اور دوسرا چہرہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے وَإِذَا تَبَلَّ سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا اور حالت اس کی یہ ہے کہ جب وہ پلٹ کے جاتا ہے نا یہ اتنی پیاری خوبصورت گفتو کرنے کے بعد جب وہ اپنے اس سسٹم میں لوٹتا ہے نا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کر دے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَنْنَسْلِ اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد حالانکہ اللہ تعالی فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا حتیٰ کہ آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں نبی الاسلام نے میدان جنگ میں بھی عورتوں کے قتل سے بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا اسی طریقے سے جو بچے اور عورتیں اور مرد بھی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے تو ان کو قیدی بنانے سے ان کو غلام اور لونڈیاں بنانے سے بھی بنا کیا ہے یہ جو لونڈی اور غلام کا سسٹم ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہو ان کی بھی جو لڑنے والی عورتیں ہیں ان کو بھی عورتوں کو لونڈیاں بنائے جائے گا قتل نہیں کیا جائے گا اچھا ایک ترجمہ اس آیت کا وَإِذَا تَوَلَّا کا مطلب ہے کہ جب انہیں حکومت ملے ایک تَوَلَّا ہوتا ہے مو پھیر کے جانا ایک یہ ہے کہ وہ متولی بنایا جائے کسی جگہ کا ایسا شخص جس طرح ہمارے کئی حکمران ہیں وہ یعنی اب تو میرے خیال ہے اس وقت جو ہم جس سسٹم سے گزر رہے ہیں اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو موجودہ پرائم نیسٹر صاحب ہیں اگر آپ ان کی پرانی ویڈیوز لگا کے دیکھیں تو لگتا تھا کہ یہ یعنی اس نیشن کے نجات دہندہ اور منجی اور حادی اور جو بھی آپ القابات کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ بن کے آئے ہیں لیکن اب جون جون ان کے اپنے ساتھ کے وزراء کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں اور کیا کچھ سامنے آ رہے ہیں تو اب بلکل ہمارے جیسے جو آپٹیمسٹک قسم کے لوگ ہیں وہ بھی پیسیمسٹک ہو چکے ہیں کہ یار یہ تو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں بننا ہر چیز ہی اُلڑ چال رہی ہے تو اسلام جو ہے وہ حکومت کو اللہ کے تابع اور اس کے فرامین کے تابع رکھنا چاہتا ہے اسلام میں مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہوتا اور اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ غیر اسلامی حکومتوں سے ممتاز ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیاری بھی کرتے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ کسی بھی مسلمان حکمران کی حکومت کو اسلامی حکومت سمجھ لیتے ہیں اس اعتبار سے تو ماشاءاللہ ہماری اتنی حکومتیں نہیں ہیں پوری دنیا زیر زبر کی ہے ہم نے لیکن اس طرح کے حکمرانوں کو ہم اس اعتبار سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کوئی اسلامی حکومتیں ہیں ہم ان کو بڑے بڑے لیڈرز کے طور پہ بھی اپنے حکمرانوں کو جنگ جو قسم کے لیڈرز کو پیش کرتے ہیں جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایک ڈرامے کے بیچے ہماری حکومت نے لگا دی ہے ارتغل ڈراما جو ترکی کا ڈب کی ہے وہ پی ٹی وی جس کے سبسکرائبرز جو ہے بمشکل چار سو پانٹ سو کے سے اوپر نہیں جاتے تھے ایک میلین تک بھی کبھی نہیں پہنچے اس ڈرامے کی وجہ سے انہوں نے نیا چینل بنایا ہے اور چار میلین سے زیادہ ہو چکے ہیں سبسکرائبر تو اور پوری قوم جو ہے وہ اب یہ ڈراما دیکھ رہی ہے اور اب انہوں نے جو نیا شیڈیول اس کا دیئے ہیں اس شیڈیول کے اندر تو یہ ڈراما جتنی اس کی قسطیں ہیں نا سیزن وان ٹو تھری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں تین دن اس کی ایک ساتھ لگا کریں گی فرائیڈے کو اور اس کے بعد سیچرڈے کو سنڈے کو یہ تو تین سال تک یعنی یہ حکومت ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ جنہوں کہیں انہوں نے آرے لگے رہو گے دوسرے ٹھیک ہے تو آپ بس اب کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ارتکل ڈراما دیکھیں آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا ہوا ہے حالانکہ یہ جو اس قسم کے مسلمان جنگ جو ہم ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کرتے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے لیکن اگر آپ یہ فورس ہی کریں گے ان کو رول موڈل کے طور پر پیش کریں گے کہ کوئی یہ اسلامی حکومتیں بنا کے گئے ہیں تو ایسا نہیں تھا ہاں مسلمان حکومتیں ضرور بنائی ہیں انہوں نے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوششیں ضرور کی ہیں جس طرح ایک قوم کو اپنی یعنی قوم میں کوئی ڈومینٹ بندہ ہوتا ہے اسے اپنی قوم کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے نیچرل تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن اسلامی حکومتیں نہیں تھیں ان لوگوں کی نہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت اسلامی تھی اگرچہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کی ہیں لیکن اگر آپ ان کے اوفیشل جو آئین انہوں نے بنائے میں ہیں سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھیں یہ ساتھوہ سلطان تھا سلطنت عثمانیہ کا جس نے وہ قسطنطینیہ فتح کیا اردو میں ہم قسطنطینیہ بول دیتے ہیں کانسٹنٹائن انگلیش میں بول دیتے ہیں یعنی رومن امپائر کا جو گڑ تھا جو اس وقت استمبول سٹی ہے ٹرکی کا یعنی آپ دیکھ لیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد آلماسٹ آٹھ سو سال تک کوئی سے فتح نہیں کر سکا اور اس کی عمر صرف پچیس سال تھی اس نے فتح کیا جاؤ پچیس سال کیا عمر ہوتی ہے بہت مشکل پچیس سال لیکن جب اس نے آئین بنایا تو اس نے یعنی اس میں لکھوایا کہ کوئی اگر میرے بعد جو سلطان بنیں گے تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو سلطان بن جائے تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے اور یہ آفیشلی آئین کا حصہ قرار دے دیا گیا تاکہ جو ایک بڑا قتل و غارت ہونا ہے کہ ایک چھوٹا بھائی لادہ فوج بنا لے گا اس سے چھوٹا لادہ بنا لے گا تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی سلطان بنے نا پہلے ہی تخت نشین ہو کے نا وہ جو جن جن کے اندر جرسیم موجود ہیں نا ان کو ختم کروا دے اور یہ آئین کا حصہ بنوا دیا ایک طرف اتنا بڑا کارنامہ اور دوسری طرف حکم بنانی والا جو انداز ہے وہ اسی طریقے سے لہذا یہ جو فتوحات کو پیش کرنا یا یہ کہنا کہ یہ ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ جو ہے وہ وہ اٹھ کے تو وہ تینوں بریازموں کے اوپر چھا گیا یعنی پہلے ارتغل اس کا پھر بیٹا عثمان جس کے نام کے اوپر وہ سلطنت عثمانی آئی ہے کیونکہ وہ عربی کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں نا تو عثمان لکھا جاتا ہے نا تو تی ایچ کے ساتھ تو وہ اٹمان اور اٹومانم امپائر اس طریقے سے وہ بن گئی گریٹ آٹومانم امپائر حالانکہ وہ سلطنت عثمانیہ ہے تو اس کو انگلیش میں وہ اس طریقے سے پرنوس کر دیتے ہیں تو اگر اسی طریقے سے امپائرز کو یہ آپ نے دریل بنانا ہے تو سر تاریخ انسانی کے اندر سب سے بڑی جو امپائر تھی نا وہ بریٹش امپائر تھی انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی کبھی کوئی امپائر نہیں رہی ہے نہ صحابہ اکرام کی نہ تابعین کی نہ تبا تابعین کی ان کو بھی اتنی بڑی حکومت نہیں ملی جتنی بڑی حکومت انسانی تاریخ میں یا نبیر اسلام سے پہلے بھی رومن اور پرشن امپائرز بھی اتنی بڑی امپائرز نہیں تھی انسانی تاریخ میں سب سے بڑی جو امپائر ہے نا وہ بریٹش امپائر ہے جہاں پہ سورجی غروب نہیں ہوتا تھا اسٹریلیا پورا ان کے پاس نیچے امریکہ پورا ان کے پاس ادھر سے افریقہ ان کے پاس اور ما شاء اللہ انڈیا پاکستان پہ تو ویسے ہی ان کی حکومت تھی یعنی یہ جو گلوب ہے نا اس کے چاروں کونے آپ لیں نا تو ان میں پورے پورے بریعظم ان کے پاس تھے تو سورج غروب کہاں سے ہونا ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے ایکزیکٹ نیچے امریکہ ہے اور آپ ادھر آجیں نینٹی ڈگری کے اوپر تو اسٹریلیا ہے ادھر چلے ہیں تو افریق ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی تائید تھی اللہ تعالیٰ کی یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں حکومتیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں فیرون کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرح منصوب کرتا ہے کہ ہم نے اسے حکومت دی دی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی تائید تھی اس کی حکومت کو مراد یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا عزمائش کے لیے کسی کو دے کے عزماتا ہے کسی سے دے کے عزماتا ہے اور سر بریٹش امپائر تو پھر بھی سکیٹرڈ فارم کے اندر تھی نا بیچ میں دوسری حکومتیں بھی تھی رکبے کے اعتبار سے اس سے چھوٹی امپائر لیکن انسانی تاریخ میں سب سے بڑی کانٹیگویس امپائر متصل کہ ایک طرف سے شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف پہنچ جائے اور کوئی ملک نہ چھوڑا وہ تاتاریوں کی منگولوں کی حکومت ہے چائنہ سے شروع ہوئے ہیں جناب وہ اور جا کے مصر تک پہنچ گئے ہیں ایسے انہوں نے سو سال کے اندر پوری دنیا کو اس طرح چاٹ لیا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ یا جوج ما جوج ہیں کوئی شہ نہیں چھوڑی اور ان کے دور کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک ملک کیا ایک چپے کی حکومت بھی باقی نہیں رہی تھی سوائے وہ مصر اور شام والا معاملہ وہاں پہ بھی علاقو خان پہنچ گیا تھا بس این اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا ان کا پیچھے سے خان مر گیا تو وہ ساڑھے تین لاکھ کی فوج لے کے واپس آ گیا اور چالیس ہزار کا دشکر وہاں اس نے چھوڑ دیا اور وہاں پہ جو مسلمانوں کا حکوران تھا سلطان رکن الدین بیبرس اس نے ایک فیصلہ کن مارکہ جو ہے نا وہ جیت لیا اور وہ پہلی شکست تھی منگولوں کی ورنہ یہ آلموسٹ ڈیڑھ سو سال تک ان بیٹن رہے ہیں یہ لوگ اور اتنے جنگ جو اتنے اتنے ان کے مو ہوتے تھے چار چار گھوڑوں کے پر چڑ جاتے تھے ایک گھوڑا تھک گیا تو گھوڑے کو ادھر ہی پہنکا دوسرے پر چڑ گئے دو دو سو میل کا سفر وہ کرتے تھے ان کی عورتیں بھی جنگ جو تھی اور حالت یہ تھی کہ کسی اگر ملک میں داخل ہوتے تھے نا تو ملک پہ قبضہ صرف نہیں کرتے تھے وہاں کوئی بھی زندہ نینہ نینہ دیتے تھے بندہ ایک ایک دن میں انہوں نے لاکھوں لوگ قتل کی ہیں یہ سکوتے بغداد جب ہوئی ہے بارہ سو اٹھامن ایسوی کے اندر سر لاکھوں بندہ عورتیں بچے مرد ایک دن کے اندر انہوں نے قتل کی ہیں بغداد کی لیبری تو الڈڈ دی جو آج تک ہم پھر واپس نہیں مینسٹریم میں آ سکے سینٹیفک فیلڈ کے اندر وہ تو کیے ہی کیا ہے جو لوگوں کو قتل انہوں نے کیا ہے ایک دن کے اندر اور مسلمانوں کے قبران جن کو آپ اس وقت کہتے ہیں جی سلطنت اباسیہ کے خلیفت المسلمین وہ عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے رکس دیکھ رہے تھے اور شراب کی آلت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تاتاری جو ہے ان کے بارڈر پہ آپ پہنچے تو یہ اپنا اتنا زیادہ سونا کٹھا کر کے لے گا کہ میں ان کو مال دے کے جان چھوڑا دوں گا ان کا ہم نے مال کیا کرنا ہے ہم تم لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے تمہارا مال تو ویسے ہی مار ہے اور واقعی عذابِ الہی مسلمانوں کے پر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں اور مسلمان کیا کوئی بھی نہیں بچائے ان سے کوئی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی لیکن پھر ظاہر ہے بریک آکے لگی ان کو مصر سے پھر آستہ آستہ ان کے اندر آپس میں پھوٹ پڑی اور معاملات لیکن اتنی بڑی متصل حکومت انسانی تاریخ نے نہ بریٹش نے دیکھی ہے نہ رومنز نے نہ پرشینز نے نہ مسلمانوں نے جو منگولوں نے دیکھی ہے کہ پوری سمجھ لیں جو مین آپ کا یہ ہے نا ایشیا ساؤتھ ایشیا اور یہ میڈلیسٹ سے لے کے افریقہ کے بھی کارنر تاک ادھر سے یورپ تاک مکمل طور پہ کوئی ایک چپا بھی نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو لیکن حالت ان کی یہی تھی جو ہم سورة البقرہ میں آیت نمبر 205 میں پڑ چکے ہیں ایٹیچوڑ یہ تھا قتل کر دیتے تھے اس لیے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی حکومتیں مسلمانوں سے بڑی حکومتیں ان لوگوں نے اویل کی چنگیز خان نے اور اس کی اولاد نے لیکن آج ان کا کوئی فالور نہیں دنیا کے اندہ ہاں صرف آپ ایک ہسٹری کے طور پہ پڑھ لیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیکرٹ ہسٹری آف منگولز تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس طرح ایک ایک جھوپڑی میں رہنے والا شخص پوری دنیا اس نے فتح کر لی سکندری آزم تو اس کے مقابلے میں چوزا بھی نہیں تھا جتنی بڑی اس نے سلطنت فتح کی چنگیز خان نے لیکن اثرات کوئی نہیں چھوڑے لیکن دیکھیں مسلمانوں کے پاس ایک چپہ بھی زمین نہیں رہی تھی آج دیکھ لیں پھر دوبارہ 57 ملک ہے مسلمانوں کے پاس لیکن یہ نہیں ہوا کہ اسلامی ریولوشن ختم ہو گی ہو اسلامی ریولوشن چونکہ کتاب اللہ یعنی وہی کی تعلیمات کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی ایک بڑی شخصیت جس نے انسانیت کے اوپر اثرات چھوڑے اپنے اخلاق کردار کی وجہ سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماباب ان پر قربان ہو تو اسنا کا لیڈر تو ان ریولوشن کے پاس تو کوئی نہیں تھا نا جنگجو تھے اور یہی چیز آپ علیہ السلام کو اور باقی جنگجووں کو اس میں فرق کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے انسانیت پر اثرات چھوڑے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انقلاب وہ ہے جو نبی علیہ اسلام نے برپا کیا ہے آج دنیا کی ہر گلی میں آپ کو انقلاب نظر آتا ہے آپ کے سارے حکمران آکے در آپ یہود و نصارہ بٹھا دیں یہ سارے ملک یہود و نصارہ کو دے دیں پھر بھی گلی گلی نمازیں ہوں گی لوگ اللہ کو یاد کریں گے لوگ قرآن پڑھیں گے یہ ہے انقلاب جو حکومتوں کے اوپر یا یہ ارتغل ڈرامے کے اوپر ڈیفینڈنٹ نہیں ہوتے کہ اس طرح کرنے سے حکومت حاصل کر کے کہ آپ کو ریولیشن لے آئیں گے ورنہ اگر حکومتوں سے ریولیشن آتی ہوتی تو منگولوں کی دنیا میں باقیات کیوں نہیں موجود ہیں کہ لاکھوں لوگ ان کے بھی فالور ہوں کوئی نہیں برٹیش بھی دیکھیں کدھر سورجی غروب نہیں ہوتا تھا آج نہ پاکستان کے ایک صوبہ جتنی جگہ ہے ان کے پاس کیوں جیتنی ہے نا کیا حالت رہ گی ہے ان کی لیکن انقلاب وہ ہے جو نبی الاسلام نے برپا کیا اس چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہیے یہ یعنی یہ تلوار کے زور کے اوپر یہ کہنا کہ جی وہ اتنی فتوات کر لیں تو یہ تو بھائی میرے یہ تو فتوات کچھ بھی نہیں ہیں جو ٹرکس نے کی ہیں جو منگولوں نے کیوئی ہیں اگر یہی کرائیٹیریا بنا لیا جائے اور یہاں پہ دیکھ لیں جب ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے نا یار یہ جو عمر سیریز بنی ہے سیدنا عمر کے اوپر تو یہ دیکھیں آپ عرب والوں نے جو قطر والوں نے بنائی اہل سنت نے یوسف القردعوی حفظہ اللہ تعالی almost 90 years ان کی ایج ہے وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں اور ان کے شاگرد دنیا میں سب سے بڑے اسلامی کسٹورین ڈاکٹر علی سلابی وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں یہ یہ وہ علماء ہیں جن کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے دنیا میں حدیث میں تاریخ میں قرآن کی تفسیر میں مردعوی صاحب ان لوگوں کی کنسلٹنسی کے اندر یہ فلم بنی ہے جس میں ٹرو اسلامی ریولوشن دکھائی گئی ہے اس وقت مولوی کہتے تھے جناب یہ کیا جی یہ لوگوں کو فلمیں دینے کا دیکھنے کا مشورہ دے رہا ہے آٹھ وہ سارے کے سارے مولوی صرف اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ چکے فقہ انفی پر مبنی تھی اب وہ ان ڈراموں کے فضائل بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جی اس سے تو بڑا جناب وہ جو ہے دنیا پریشان ہے اس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا سر دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں اس دعوت حق کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج آپ سب چیکھ رہے ہیں لیکن آپ سے بات نکل چکی ہے ہمارے پاس آپ کے ایک ایک فرقے کے چالیس پچاس پچاس ہزار مدارس ہیں لاکھوں میں علوائے ہیں اور میلینز میں سٹوڈنٹس ہیں وہ سارے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اکثریت ان میں سے تو پریٹیکلی تو حکومت ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حقیقت بات ہے ہم تو کسی مسجد میں امام تو بڑی دور کی بات ہے ہمیں تو مقتدی کی ایسیے سے کھڑا ہوتے وقت لگتا ہے کہ ہمیں کہیں گے بھئی دیسے نکلو لیکن بے تاج بادشاہ بنے میں کیوں کہ وقت کو بھاپ لیا ہے کہ اس وقت ضرورت کیا ہے تو میرے بھئی اس وقت ارتگل ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے اس شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں فرمایا نا یہ کتاب وہ ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے کسی ایک گروہ یا طبقے کے لیے نہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْحُدَا اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں وَالْفُرْقَانِ اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اور صحیح بحاری میں حدیث ہے محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں تو آپ الْفُرْقَانِ اس کتاب اور یہ کتاب جو کتاب جس کو کہتا ہے مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں وہ ریولیشن ہے حکومتیں حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا فتوات کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا باقی جو ان کے باقی جو نیگٹیب عمال ہے وہ بھی چلتے رہے آپ کے سامنے کہ کیا کچھ یہ لوگ کرتے رہے تو میں یعنی مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے ابھی بائی چانس چکے یہ آیات آگی صورت البقرہ کی تو مجھے یہ ذہن میں بات آگی کہ یہ یہ ڈرامے لگانا چھوڑیں اس قوم کے ساتھ ٹھیک ہے نا پوری قوم کو ڈرامے کے بیچھے لگایا ہوئے اور جناب وہ کہہ جی سعودیہ والوں نے پبندی لگا دیئے اس سعودیہ میں تو ملوکیت ہے ان کو اس سے کوئی گرز نہیں ہے انہوں نے تو پبندی لگانی ہے نا ٹھیک ہے بات یہ پبندی اٹھا بھی لیں تب بھی کوئی اسلام کی خدمت تو اس کے ذریعے کوئی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے سعودیہ کی قومت کو تو ہم ویسی کنڈیم کرتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹرو اسلامیک ڈیموکرسی ہونی چاہیے یہ کسی خاندان کا کام نہیں ہے کہ وہ تلوار کے زور کے اوپر مسلط ہو جائے عوام الناس کے اوپر اور ان سے جینے کا حق بھی چھین لے اور جو مسلمانوں کو جو مختلف مقات میں فکر کے لوگ ہیں ان کو اپنے سکول آف تھارٹ کے مطابق دین پریٹس کرنے سے روک دے اس طرح در نہیں ہونا چاہیے علمی اختلاف کریں آپ اجازت دیں سب کو لیکن وہاں انہوں نے سٹیکٹ کیا ہے سلسلہ جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو ہمارے ملک کے اندر بھی انڈکلیڈ تو ایک خاص مقت میں فکر کی حکومت ہے باقیوں کے لیے تو سانس لیں اب جو لوگ عمر سیریس کو جو واقعی ٹرو ریولیشن تھی جس میں نبیل اسلام کی مبارک سیرت کو صحابہ اکرام کی قربانیوں کو فلم آیا گیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ اس کی محالفت کرتے تھے اچھا سعودیہ نے عمر سیریس کی بھی محالفت کی تھی وہ اس لیے کہ وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ ملوکیت خلافت میں کنورٹ ہو وہ تو چاہیں گے کہ یزید اوپر ہو اور حسین نیچے ہو لیکن اللہ نے جب اہل بیعت کو سربلندی دھی ہے تو ان سے تو کوئی نہیں وہ سربلندی سینس تا صلاة بر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو یہ آپ ان چیزوں کو ان ڈراموں سے باہر نکلیں اور ریل لائف کی طرف آئیں تو اب وہ علماء جو کہتے تھے عمر سیریس نہ دیکھیں اب وہ ارتقل ڈرامے کے فضائل و برکا سنا رہے ہیں وہ سوارے علماء بریل بی ہوں دیوبندی ہوں آپ دیکھیں اہل ادیس جو ہیں یا محالفت کر رہے ہیں یا اخموشی اختیار کر رہے ہیں ان کا تو مسئلہ سعودی ہے ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ڈرامے کے اندر قید گایا گیا ان کا مسئلہ کچھ اور ہے کیونکہ انہوں نے تو عمر سیریس کی بھی محالفت کر دی تھی حالانکہ سیجی دونا عمر تو کامن پرسنیلٹی ہے نا تو وہ ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے ادھر بھی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نوجوانوں کو جناب وہ مشورہ دیں گے کہ جو فلمیں دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھ کے سوئیں چلیں یہی دیکھ لیں تو سر اس کی بجائے نا ان کو بتائیں کہ آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ عمر سیریس دیکھیں آپ نے دیکھنا ہے آپ اصحابِ کاف دیکھیں ٹھیک ہے جی پیغمبر یوسف کے اوپر جو بنی ہوئی یہ ڈاکومنٹری وہ آپ دیکھیں وہ مشورہ دیں نا ادھر صرف چونکہ وہ اپنے ایک فرقے کو پروموٹ کرنا تھا کہ جی وہ چونکہ سلطنت عثمانیہ میں فقہ ہنفی مکمل طور پر رائج تھی پھر ان لوگوں نے خانہ کابہ شریف کے اندر چار سو سال تک تقریباً چار مسلح رکھے یہ تو سعودی حکومت نے آکر اٹھائے ہیں یہ سعودی حکومت کا ایک ایسا کام ہے جو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اب میں نے پیش گوئی کیا کہ قیامت تک چار مسلح نہیں یہ ڈال سکتے کیوں چار کیسے ڈالیں گے ہنفی دو ہیں ہنفی بریلوی اور ہنفی دیوبندی کس کا مسلح ڈالے گا اور ان کے اختلاف جو ہے وہ کس نویت کہ آپ کو پتا ہے تو اب یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ چار اماموں کے اوپر اجماع ہوا ہوا ہے اسی اجماع کی بنیاد پہ انہوں نے جو ان کا سو کارڈ بند کمرے والا اجماع اسی اجماع کے بنیاد کے اوپر انہوں نے چار مسلح ہر مہن میں ڈالے تھے اجماع ٹوٹ کیسے گیا اجماع پہ تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے المستدرل حاکم میں سیسنہ سے حدیث ہے تھری ڈبل نائن نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا جماعات پہ اللہ کا ہاتھ ہے اگر یہ جماعات پہ تھا چار مسلح والا یہ ہاتھ اٹھ کیوں گے اور ایسا اٹھا ہے کہ اب دوبارہ ہوگا بھی نہیں کنفرم کر آپ دیکھ لیں آپ ووٹنگ کروا لیں دیوبندی بریلوی یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ایک سال مسلح جو ہے وہ انفی دیوبندیوں کو دے دیا جائے اور انفی بریلویوں کو ایک سال دے دیا اس پر بھی تیار نہیں ہوں گے تو بات کہاں سے کہاں نکل گی میں نے بائی چانس اس کے اوپر ڈسکیشن کر دی ہے کیونکہ کئی لوگ ہم سے رابطہ بھی کر رہے تھے اس ڈرامے کے اوپر کیا ریکارڈ کروائیں کچھ کراو جی ڈراما ڈراما لائے ہے تو اڈینال چھوڑ دے اللہ سے بندے اس ڈرامے نو چھوڑو تو اسی کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے سال لوگوں کو چھوڑیں ٹھیک ہو کچھ